کورونا وائرس مہاماری سے جنگ میں پردیش میں گورکپور کی بھومی کا کافی بڑھی ہے یہاں بی آڈی میڈکل کارج میں ہی بائیو سیفٹی لیب لیول تھری کا نرمارک کیا گیا ہے اس لیب کی خاصیت یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں دو ہزار سے ادھک لوگوں کی کورونا کی جانچ کی جا سکے گی اتنا ہی نہیں اس ایڈوانس لیب میں کورونا کے ساتھ ہی ان سے فلائٹیس اور چیکن گنیا جیسی بیماریوں کی جانچ بھی کی جائے گی پردیش کے مکمانتری یوگی آدیتنات نے سات ستمبر کو اس بہو اپیوگی بی ایس ایل تھری کا لوکار پڑھ کر پردیش واسیوں کو بڑی سوہات دی ہے آپ کو بتا دیں کہ بی آڈی میڈکل کارج میں بنایا گیا بائیو سیفٹی لیب لیول تھری لیب ایڈوانس لیول کی کوباس مشینوں سے لیس ہوگا لیب میں کورونا ان سے فلائٹیس چیکن گنیا جیسی بیماری کی جانچ ہو سکے گی بی ایس ایل تھری لیب اور کوباس مشینوں کے مل جانے کے بعد میڈکل کارج کے مایکروبالجی ویباگ کی ٹیم لیب میں کورونا صحیت انگمبیر بیماریوں کی جانچ آسانی سے کر سکے گی بی آڈی میڈکل کارج میں تیار بائیو سیفٹی لیول تھری لیب پوری طرح سے ایڈوانس ہے لیب میں سنکرمن کا خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ہوا فلٹر ہو کر اندر جائے گی اور اسی طرح فلٹر ہو کر ہی باہر نکلے گی کیونکہ یہ ہوایں ایک دوسرے کے سمپرک میں نہیں آتی اس لیے اس سے انفیکشن کا خطرہ نہیں رہتا ہے یہی نہیں اس میں ہر جانچ کے لیے پوری طرح سے ایئر پروف الگ الگ کیوب بنے ہوتے ہیں اسی کے ذریعے لیب میں جانچ ہوتی ہے ویشیج پی پی کٹ گلوز سیس ماس پہن کر ہی لیب میں جانچ کی جائے گی اس سے لیب میں سنکرمن کا ڈرم بھی نہیں رہتا ہے لگ بگ دھائی کروڑ روپے کی لاغت سے L&T کمپنی نے بائیو سیفٹی لیب لیول تین کا نرمان کیا ہے سوبے کا یہ پہلا میٹکل کالیج ہے جہاں پر بی ایس ایل تھری لیب تیار ہے اور کوبات ماشین آتے ہی یہاں ٹیسٹنگ کا کام شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ لیب میں آٹی پی سی آر ماشین بھی لگے گی اس سمبند میں گورکپور نیوز سے وشیج بات کرتے ہوئے بی ایس ایل تھری لیب کے پرباری وائیڈ آف مائکرو بیالوجی دیپارٹمنٹ ڈاکٹر امریش سنگھ نے کہا جس پہ سارے ٹیسٹ آپ کے ہوتا ہے اس پہ سارے پروسس میں یہی سے سروع ہوتا ہے یہ آپ کے آئی واسور میں رہا ہے ان کے ایس اپنے امرجنسی کسی کو پیم کر وغیرہ تو فیس وغیرہ اور ہاتھ وغیرہ بننے کے لیے یہ آئی واسور ہے یہ اپنی ہر لیب کی روچ کے لیے جو بھی واسیبل آئٹم ہے اس کے لیے یہ آپ کا جو ہے ایمیل آئٹم جو دیکنٹنمنٹ کرنا ہے اس کو اس کے دوارا پاس کر کے آٹو کلیو ایلیے پہ بھیتیں گے مطلب پاس کریں گے تاکہ یہ اپنے وائلس کو 99.9% یہ فینس کر دیتا جتنے بھی وائلس جو بھی سیمپن آئے گا اس پہ آپ کے کاریت ہوگے آئیے آپ کے سیم پروسس جیسے ادھر آئیے اس پہ ایک ہوت پارٹ پیسی آئے مسئل کا جس پہ رکھ کر کے سیمپلنگ اور جو بھی سائنٹیسٹ کلوگ اور جو بھی مائکروبائلی پہ کشتاؤں پہ کاریت رکھیں گے جو بھی وائلس میں آئیے آپ کی سٹوریج ہے آپ کے ہمیسا نگیٹیو پریسر رہے گا سارے ہپا فیٹر لگے ہوگا ہے جو بھی وائلس کی ہاں سے ہوا باہر تھوکیا جائے گا سارے فیٹر کر کے ہلنڈ پہنٹ فیٹر کر کے یہاں پہ جائے گا آپ کے سارے یہاں میں آپ کے کباز مسین آئے گی جو کی پانی ہے جو آپ کی ایک بار میں چار جائر تشک ایک بار میں دیے خدا سے چار جائر تشک کرے گی اگلے چار سے پال ٹھنٹے تشکر بیچ میں اس کے سارے تمنیشہ ہوگر کر کے آپ کے سلدھائیں بھی ہمیں جو بھی پانی ہے آئیے آپ کا کباز مسین سے ریلیٹر جو بھی پروسسر سارے سارے آپ کی سوکٹ ہے یہ بیدر بروف ہے کیم دے ہوگیرہ بھی آپ کے لگے ہوگا ہے یہ ہمٹوں بھی سارے تکر بھی آپ کے سارے اس کے سامنے یہاں سے بھی رہے گی آپ اس روم کے لئے بھی لیٹس سے ایڈٹ کریں گے وہ اس روم سے ہوتے ہوگے آپ کے یہاں پہ ہوتے ہوگے دونے سارے 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 مگر یہ سارے سارے مگر سارے 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 یہاں پہ جو وہ اپنے رنس مگر یہ آتوپلے ویڈیا ہے جہاں پہ جو بھی ٹیٹنکلین کرنا ہے جو بھی ٹیٹنکلین کرنا ہے وائرس کیا جو بھی اوک سے ریلٹیڈ دینے ہیں جو ٹیٹ اور جسائپل جو بھی ہے وہاں یہ آتوپلے کی مسئلہ ہے یہاں سے یہ سارے آتوپلے باؤں پہ اسی ریے سے آر رکھیں پاک باؤں سے جو ہمارا آئے گا پاک باؤں سے جو بھی ڈیکنٹنمنٹ پاک باؤں سے پاک لگے پروسسٹنے کے بعد پروسسٹنے کے بعد یہاں سے نکل کر کے یہ آتوپلے کی مسئلہ لے جا کے ڈیکنٹنمنٹ ہوگا پھر یہاں سے آپ کے مکینکل سوٹ کے بارے جتنے بھی بیو بیشت ہیں وہ یہاں سے آپ کے توہوٹ کرنے گا جو نیچے جا کے ایک رائک میں جا کے پھر 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 وہاں سے پھر 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 بائیو بήςٹ کی رو گاری آئیں گے وہ اس کو لی آ کھر اپنا ڈیکمپوچ کر دیں گے سارے سنٹھوز ہمارے کینٹس پھر پھر بھی بیسیم مگر سارے سارے اکموشن یہاں سے پھر بیو بیو سوڑ دیکھوڑ نمشکار میں ڈاکٹر امریش کماز سنگھ کوویڈ لائب انچارڈ بی آڈی ویڈیگل کالیج سے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ پہلے پردیش ہے اور پروانچل کیلئے سب سے بہت مہترکوڑ ہے اس کی خوبیوں کی بات کریں تو یہ پردیش کی سب سے بڑی اور آدمی سمیدھاؤں سہیت جس میں سٹاف جو ہمارے پیرا میڈیکل لائب ٹیکنیشین اور مایکرو ویلویسٹ کارے کرتے ہیں ان کی سرکشہ کا پورا انتظام ہے اس میں باہر کی ہوا کا پرویش تین جگہ سے روکا جاتا ہے تاکہ کوئی دوسیت ہوا اس میں پرویش نہ کریں اور اس کے ٹیسٹنگ کرونا ٹیسٹنگ میں جو سیمپل ہم لوگ کھولتے ہیں اور اس سے ٹیسٹ لگاتے ہیں اس سے اس سٹاپ کو لگ بھگ نونا کے برابر خطرہ رہتا ہے اس لائب کی بی ایسل تھری لائب کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ سنکرمڑ کا رسک بہت ہی منیموم ہوتا ہے لگ بھگ جیرو کے برابر ہوتا ہے یہ بڑی اپلندھی ہے اس میڈیکل کالیج اور سر لائب میں کتنی چھمتا ہے ٹیسٹنگ کی اور کتنے ٹیسٹنگ کی جا رہے ہیں جی ٹیسٹنگ چھمتا کی بات کریں تو جیسا کرونا اس میں اپنا پیر پسار رہا ہے بہت تیجی سے اور پرویشل میں اسپیسلی گورک پرجلے میں بہت سارے کیسے ایکسپونینچیلی بڑھے ہیں ایدھر بیگت ایک سپتہ میں تو اس سمندھ میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لائب کی کیپیسٹی ابھی سولہ سو سے دوہزار کے آس پاس ہے اور امومن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سیم ڈے پہ ہی ہم اس سیمپل کو پروسس کر لیں کوئی پینڈنگ اور ویٹنگ نہ رہے پھر بھی کبھی بار لیٹ سیمپل پرابت ہونے کے وجہ سے سیم ڈے ہم ریپورٹنگ نہیں کر پاتے ہیں اس کی اگلے دن دو بھر تک ریپورٹ بھی جاتی ہے تو لگ بھر ہماری چھمتا سولہ سو سے دوہزار ہے اور اس لائب میں اب ہم کارے پرارم کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی چھمتا اور کارے کے سگمتا اور اس کے ٹیسٹنگ کا ہم جو سٹینڈر اور کوالٹی ہے وہ کافی مدد ملے گا امپروو کرنے میں اس لائب دوارہ تو کب تک بن رہی ہے نہیں لائب آپ سے کب سے جو لائب میں جو مکھے مشینے ہیں وہ اسٹھاپیت ہو گئی ہیں کچھ مشینوں کا اسٹھاپنا آج ہونا ہے تو یہ امید کرتے ہیں کہ ایک سے دو دن میں ہم اس لائب میں ہم اپنا کارے پرارم کر دیں گے اس کارے کے سروع ہونے سے کتنی رہت ملنے والی ہے لائب جات جو ہو رہا ہے اس کو لے کر کے ہم اس لائب میں کارے شروع کرنے میں ہمیں دو چیزوں میں مدد ملے گی پہلا کی جیسا کہ میں نے بتایا کہ سٹاپ میں سنکرمڑ کا خطرہ بہت ہی کم ہو جائے گا تو ہمارے کارے کرنے والے جو کرمی ہیں وہ سرکشت رہیں گے اور دوسرا ہمارا کارے کرنے کی چھمتہ بھی ڈیفنیٹلی بڑھے گی کچھ ایک مشینیاں اور اسٹھاپیت ہو رہی ہیں اس سے ہم اپنی چھمتہ نشی طور پر سے بڑھا لیں گے ٹیسٹنگ کی ٹائم جو ہے یہاں کی کچھ ٹکس کیا گیا ہے کہ ٹونٹی فور آر ہے لگ بھگ لائب افیشیلی لگ بھگ ٹونٹی فور آر ہی کھلی رہتی ہے اس میں تین چار گھنٹے کارے چکی نہیں ہو پاتے ہیں اس لیے کہ لائب کی سفائی اور سنکرم اور مکت کرنے کی پرکریہ اس بیچ میں کی جاتی ہے تو پریکٹیکلی کہیں تو لائب اٹھارہ سے بیس گھنٹے اس میں کارے رتھ ہے اور جو تین چار گھنٹے بچتے ہیں اس میں لائب کی اوبر آئلنگ کلیننگ بائیو میڈکل ویسٹ کا نستاران آٹو کلیویں اور فیومی گیشن سنکرمار مکت کرنے کی بیدھی کی آتی ہے اس میں سری گورکپور مانڈل کے جات ہوں گے یا مانڈل یا پردیش کے بھی جات ہوں گے برطمان میں بی آر ڈی میڈکل کالیج کے وائرل ڈائیگنوستک لائب میں مائکرو بیالوجی کے انتر جو ستھاپیت ہے اس میں ہم پورو میں گورکپور مانڈل کے چاروں جنپتوں کی جات کر رہے تھے گورکپور دیواریاں مہاراج کشینگر کی پرندو کیسے بڑھنے ایون چھمٹا اور بڑھنے کی وجہ سے برطمان سمیہ میں ہم صرف گورکپور اور دیواریاں جنپت کی جانچ کر رہے ہیں دو جل دو جلے گا جی دو جلوں کی جانچ کر رہے ہیں تو اٹھ سب بیٹھ بات ہے کہ بہت لوگ ٹیسٹنگ سے ڈر رہے ہیں نہیں کر آ رہا ہے ٹیسٹنگ اور ان کو در ہے کہ ٹیسٹنگ میں کئی پاسٹی آ جائے گا اس طرح تو نو سے ایک بسیس آپ لائب کے کو ڈاکٹر نہیں آکے تو کیا کہنا چاہیں گے اس طرح جی جاچ ان کو کرانی چاہیے نہیں کر آمی چاہیے سرو پرثم ہے کیسے کا ویسے سگے ہونے کے ناتے ایک میسیج آپ کے چینل کے مادیم سے دینا چاہتا ہوں کی ٹیسٹنگ سے گھبرائیں نہیں اور لکھن ہو یا آپ کے گھر میں کوئی کنفرم کیس ہو جائے پوزیٹیب ہو جائے تو کتہ ہی نہیں گھبرائیں اس کی چکت سکی صلاح جانچ جرور کرائیں اس جانچ اور آئیسولیشن کے ہی وجہ سے ہم اس کے چین کی پرکریہ کو توڑ پائیں گے اور کرونا کے سنکرمڑ کو کم کر پائیں گے تو بلکل نہیں گھبرائیں ایسا کچھ نہیں ہے سمیہ سے ڈائیگنوسیس ہونے کے وجہ سے مریض کی نگرانی کی جا سکتی ہے کچھ دوائیں کارگر ابھی لیٹسٹ ڈیسرچ میں آ رہی ہیں ان کا سیون کیا جائے گا اور مریض کو نشید روپ سے لاب ملے گا تو کتہ ہی نہیں گھبرائیں سرپرثم میں ماننی مکھ منتری جی کو اس کے لیے دھنیواد دیتا ہوں جن کے اتھک پریاس اور نردیسوں میں یا L&T دوارہ کارپوریٹ سوسل ریسپونسیبیلٹی مطلب ایک طریقے کا کارپوریٹ سیکٹر ڈونیشن کرتا ہے اس فنڈ کے تحت یہ بنا ہے اور اس کو بنایا ملوپ سے میسر سائن کولنگ پلانٹ پرائیویٹ لیمٹیڈ لکنو کے ایک فرم ہے جو اصطابیت کی ہے بہت ہی اوچتم کالیٹی کا اس میں کارے ہویا ہے بہت اچھی لیب بنی ہے سمیہ سیما سے کار پورا ہو گیا ہے کہ نہیں جی بلکل سمیہ کے لگ بھگ آس پاس میں ہی یہ لیب ہستنانتری تھوئی ہے اس کا ماننی مکھ منتری جی نے ادھگاٹن بھی کر دیا ہے اور یہ سکر ایک سے دو دن میں کارے سیل ہو جائے گی لیب دنباہ موسیقی